اسلام علیکم آپ دیکھریں سوال سے آگے میں ہوں علینا شگری ملک میں جاری سیاسی حلچل میں ایک طرف حکومت قانون سازی کے ذریعے اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے کوشہ ہے تو دوسری طرف حکومتی اتحاد کے خلاف سفارہ ہوتی اپوزیشن بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کافی پر امید نظر آتی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے آج ہوئے ہنگامی اجلاس میں صاحبزادہ حامد رضی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں تمام اتحادی جماعتوں کی نمائندگی شامل ہوگی اجلاس میں بلوچستان سمیت دیگر مسائل پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا گیا ہے تحریک انصاف کے رہنما ستکیسر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خدارہ حکومت اس ملک پر رحم کرے اپنی آنا سے نکلے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کی کے ساتھ بیٹک ہونی چاہیے ہم پورے ملک میں جلسے کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت کو کہ خدارہ حکوم پر رحم کرے اس ملک پر رحم کرے اپنی ایکو سے باہر نکلے اور جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹک چاہیے ملک میں ہم نے یہ توئی کیا ہے کہ ہم پورے ملک میں اب نکل رہے ہیں ہماری جلسے ہوں گی بلوچستان سے سردار اختر منگل صاحب کے استیفے اور خیبر پختونہ سے مولانا فضل رحمان صاحب کے حکومتی جماعتوں کی فیصل سازی کی حیثیت پر اٹھائے جانے والے سوالات کے بعد حکومت بیرال فکر مند ضرور نظر آ رہی ہے اسی لئے حکومت اور آپوزیشن دونوں ہی فضل رحمان صاحب اور اختر منگل صاحب کے گرد چکر ضرور لگا رہے ہیں دو الگل ملاقاتوں میں وزیراعظم کے مشیر رانا سناؤلہ صاحب کی قیادت میں حکومتی وفد نے اور اسد کیسر صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئے کے وفد نے سردار اختر منگل صاحب سے ملاقات کی اور سیاسی طور پر سیم پیج پر لانے کی کوششیں کرتے رہے ملاقات کے بعد رانا سناؤلہ صاحب اور بیرسٹر گوھر خان صاحب دونوں ہی اس خواہش کا اظہار کرتے دکھائی دئے کہ منگل صاحب کو قومی اسمبلی کی دشت سے استیفہ نہیں دینا چاہیے اور آس کو ایوان کے اندر رہ کر اٹھانا چاہیے جواب میں منگل صاحب نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں یہی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ رہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ اکسپٹ ہوگی میری اس سے درخواست ہوگی آپ ریکنسیڈر کریں آپ اسمبلی کا فورم نہ چھوڑے کیوں تو انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی اجلاس میں تقریر کے دوران مولانا فضل ریمان صاحب حکومتی طرز حکمرانی پر خوب گرجے برسے مولانا صاحب نے سوال اٹھایا کہ کیا حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے اور سینئر سیاسی قیادت ہے ان کو سائیڈ لائن کر کیا جا رہا ہے سیاستدانوں کو با اختیار بناو سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں کہ کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکے سیاسی منظرنامے میں غیر یقینی اور عدم استحقام کے بادل چھٹنے کا نام نہیں لے رہے ایسے میں ملکی سیاست عام پاکستانی کے لیے ایک مومہ بنی ہوئی ہے تحریک انصاف جہاں جہاں ایک جانے واجگاہ و انداز میں اظہار کرتی ہے کہ بے اختیار حکومتی سیاسی اتحاد کے ساتھ باتچیت نہیں ہوگی تو وہیں محمود خان اچھکزائی اور اسد کیسر صاحب کو تمام جماعتوں سے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان اسیملی اجلاس میں حکومت پر تابر توڑ سیاسی حملے تو کرتے ہیں مگر انہی کی جماعت کے نور عالم خان جن کو مولانا صاحب کی تقریر کے دوران ساتھ بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے قومی اسیملی میں ایسے بل پیش کرتے ہیں جو بادی و نظر میں حکومتی قوس کو تقویت بکشتے ہیں عام شہری حکومتی حکومت عملی بھی سمجھنے سے کاثر ہے جہاں مسلمی نون کے قائد نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے باتچیت ہونی چاہیے تو وہیں وزیر دفاع خواجہ عاصف صاحب اور احسن اقبال صاحب اپنے قائد کے بیانیے سے متعزاد بیانات دیتے ہیں وزیر اطلاعات اتاتارر صاحب پی ٹی آئی پر پابندی کی بات کرتے ہیں تو بیرسر اکھیل بانی پی ٹی آئی کو فوجی عدالتوں کی تحویل میں دینے کا اندیا دیتے ہیں آج کی قومی اسیملی کے اجلاس میں حنی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے تحریک تحریک انصاف پر کہتے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے نو مئی واقع پر معافی مانگ لے وعدہ معاف گواہ تیار ہو چکے ہیں ٹھوس شوائد موجود ہیں آپ کی رات لمبی ہے بچنا ناممکن ہے ناظرین مکس سگنلز کی بات ہو رہی ہے اور سابق وزیر آزم عمران خان صاحب بھی کسی سے پیچھے کہا رہنے والے ہیں ایک دن کہتے ہیں کہ اگر پلان بی کام کر گیا تو موجودہ وزیر آزم خود لا پتہ ہو جائیں گے تو دوسری شام پتہ چلتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سلامباد ہائی کورٹ میں دو پیٹیشنز زائر کی جاتی ہے اور خدشہ زائر کیا جاتا ہے کہ حکومت میرے مقدمات فوجی عدالتوں میں منتقل کر کے مجھے فوجی تحویل میں دینا چاہتی ہے اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کے وکلا پیصل چودری اور نعیم حیدر پنجوتھا نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ ان کو ڈیالا جیل داخلے سے روکا جا رہا ہے جس پر جسے صدار اجاز حساق خان نے سماعت کر کے تحریری حکم نامہ جاری کیا حکم نامے میں دو پہلو نہایت اہم ہے ایک یہ کہ احتساب عدالت کو جیل سے کہی اور منتقل کرنے کے حکمات جاری کیا جا سکتا ہے اور دوسرا درخواست گزار کے وکلا کی عدب موجود کی میں ٹرائل کورٹ کی کاروائی کو بے مائنے تصور کیا جائے گا اس سب کے بعد احتساب عدالت ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی ایس کی سماعت ہوئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جو کل یعنی کہ پانچ ستمبر کو سنایا جائے گا سماعت کے دابق وزیر آزم عمران خان صاحب نے صحافیوں سے جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے اڑھائی ماہ سے نیاب ترامیم اپیل کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ مجھے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا ہو تو وہ فیصلہ سنائے اگر القادر یونیورسی بند ہوگی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے تین ملاقاتیوں کے علاوہ سیل میں ہی رہتا ہوں میرا سیل اون بن جاتا ہے مگر کبھی نہیں کہا کہ مشکل میں ہوں میری بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی صرف اس کی شکایت کی اس کی مجھے تکلیف ہے اب یہ سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں صرف سپریم کورٹ ہی ایک شناخت بچی ہے اسے تباہ کرنے جا رہے ہیں اگر انہوں نے یہ کوشش کی تو ہم ملک بھر میں سٹریٹ موومنٹ چلائیں گے اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوئن کریں ترجمان پاکستان تحریک انصاف also the central information secretary رعوف حسن صاحب رعوف صاحب السلام علیکم بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے رعوف صاحب آج والیکم السلام علینا thank you for your time sir رعوف صاحب آج بڑی important developments ہو رہی تھی ایک طرف اختر منگل صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی تھی حکومت کا وقت بھی گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا وقت بھی بشمول آپ کے آپ اس میں شامل تھے تو ہم شروع اسی بات سے کریں گے اپی سی جو بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اپوزیشن الائنس کی جو آج لاز ہوا اس میں اس پر بھی آپ کے کومنٹ ضرور چاہوں گی but beginning with اختر منگل صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی کیا نکلا اس ملاقات میں رعوف صاحب ہم گئے تھے کہ ہمارا پی ٹی آئی کا وقت صبح گیا ہے ان کو کال آن کیا بارہ وجہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اسد کیسر صاحب تھے اس میں عمر ایوب صاحب تھے آمیر ڈوگر صاحب تھے ہمارے صاحب زادہ آمید رضا صاحب تھے اور میں تھا جی پانچ ممبرز کا ڈیلیگیشن تھا اور ان کے ساتھ comprehensive discussion ہوئی انہوں نے اپنے جو ان کا experience رہا ہے دوہزار اٹھاراں سے لے کے اب تک وہ ہمیں narrate کیا انہوں نے اپنی disappointment کا اظہار کیا تمام political parties کے روئیے سے بشمول پی ٹی آئی بشمول پی ٹی آئی انہوں نے کہا جی کہ آپ کے جب وہ ہماری ہمارے پارٹنر تھے ہمارے الائنس میں تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ کمیٹیز بنی تھی لیکن وہ کمیٹیز نے بلکل کوئی بلکل ساسری طور کے اوپر بھی ان کو کیٹر کرنے کی کوشش نہیں کی بلوچستان کی situation کو اس کے بعد انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ بلوچستان میں اس وقت جو ہے situation وہ کہاں ہے پڑے لکھے لوگ جو ہیں انہوں نے اب arms اٹھائے ہیں ان کے پاس جا چکی ہوئی ہے یہ کوئی traditional قسم لوگ ہیں اور یہ یہ totally frustrated ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ریاست سے ہم کسی چیز کی امید نہیں لگا سکتے اب کیونکہ ریاست نے ہمیں پچھلے پچھتر سالوں میں کچھ نہیں دیا سو انہوں نے کہا جی کہ میں اس پارلیمنٹ میں نہیں اس لیے بیٹھ سکتا کہ جی مجھے میں پچھلے اٹھارہ دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار چوبیس تا کب جب تک کہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں مجھے اس پارلیمنٹ نے کچھ نہیں دیا اور میں نے اپنے لوگوں کو بلوجستان میں ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے ان کے پاس جاتا ہوں وہ ہمیں گلے سے پکڑتے ہیں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہم ان کو لولی پاپس نہیں دے سکتے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اپنے لوگوں کے پاس واپس جاؤں گا اور کوششے کروں گا کہ جی ان کو جو ایکسٹریمسٹ اپروچ نہ اڈاپٹ کریں اور ایک پورا منچت و جہد کے ذریعے اپنے حقوق لینے کی کوشش کریں یہ خلاصہ تھا اور آپ آپ کے وفد نے بھی کنونس ان کو کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنا ریزگنیشن واپس لے لیں کیونکہ حکومتی وفد اور رانہ سناولا صاحب نے تو کہا کہ ہم نے ایک ریویو پیٹیشن دائر کر دی ہے اور امید ہے کہ وہ لگ بھی جائے گی اور وہ ریکنسیڈر کریں گے اپنا استیفہ واپس لینا ہمارا ان کے پاس جانے کا بنیادی مقصد یہی تھا جی کہ ہم ان سے درخواست کریں اور ہم نے درخواست کی باری باری ہم سب لوگوں نے درخواست کی اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی پریزنس جو ہے آپ کی تناور شخصیت ہے اور آپ کا ایک ڈیموکریٹک کڈینشلز آپ کے بڑے سٹرونگ ہیں اور آپ نے پور امن جدوجہد کا ہمیشہ ہمیشہ بات کی ہے اس لیے آپ کا پارلمنٹ میں موجود رہنا جو ہے وہ بزارت ہے خود ایک بہت بڑا فیل ہے اور آپ ہم چاہیں گے کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں اور وہ کتائیاں جو کہ مختلف پلٹیکل پارٹی سے ہوئی ہیں ہم کم از کم ان کا اعادہ جو ہے وہ نہ کریں ان کو دورائیں نہیں اور کوشش کریں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو آپ لوگوں کے بلوچ لوگوں کے جو گریونسز ہیں ان کا ان کو ریموف کرنے کی کوشش کریں آپ لوگ تو اس پارلمنٹ میں خود اپنی جنگ لڑے ہیں ایک جنگ تو آپ پارلمنٹ کے اندر بھی لڑ رہیے آپ کی جماعت جہاں پر آپ کو مینڈیٹ واپس چاہیے سو آپ کس حد تک ان کو اشور کرا سکے اور مینگل صاحب نے پھر کیا یقین دیانی کرائیے کیا وہ واپس سے ریکنسیدر کریں اپنا ڈیسیزن انہوں نے انہوں نے ہمیں یہاں تک تو ضرور کہا ہے کہ جی مجھے کچھ ٹائم دیجئے میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کو ریکنسیدر کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں یہ انہوں نے ہمیں کہا ہے اس کے بعد آج شام کو ہمارا جو اتحاد ہے اس کا وفت جو ہے وہ بھی ان کو ملنے گیا ہے اور انہوں نے بھی باری باری سب نے ان سے یہی عرص کی ہے یہی درخواست کی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو نہ چھوڑیں ہمیں کچھ وقتیں ہم لوگ اس کو بہت اگریسیبی اپروچ کریں کہ بلو جستان کے پرابلم کو اور ہم چاہیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہی اس کا کوئی حل نکلے وہی بہترین جگہ ہے اجلاس میں منگل صاحب شامل تھے جی 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 اجلاس میں وہ نہیں آئے جی لیکن بائی دو بے میں آپ کو بتا دوں کہ صبح انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اللائنس کا حصہ رہیں گے اللائنس کا حصہ رہیں گے مینگل صاحب اللائنس کا حصہ وہ رہیں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے شام کو شام کو ان کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ان کے ریپیزنٹیٹیو آئے ہوئے تھے ہمارے پاس خود نہیں آسکے کیونکہ ان کے پاس کچھ اور لوگ آئے ہوئے تھے اسی سلسلے میں جو کہ مجھے نہیں پتا exactly کون تھے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں پہنچ سکے لیکن ہم ہمارا وفت جو ہے اپنے اجلاس کے بعد آج شام کو پھر ان کے پاس گیا تھا اور انہوں نے بھی ان سے یہ ریکویسٹ کیا کہ وہ اپنا فیصلہ یہ جو بلوچستان کے معاملے پہ بھی جو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور حامد رضا صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے اگین کیا آل پارٹیز کانفرنس میں مسلمی غنون اور پیپلز پارٹی وہ دو جماعتیں جس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بڑے کلیر سٹانس ہے کیا ان کو بھی ہونا چاہیے اس کے بارے میں ایک ہفتے کے اندر پریزنٹیشن کرے گا دوبارہ کمیٹی کے سامنے اور اس کے جو ان کو ایک اور ٹاسک دیا گیا وہ یہ جی کہ ہم بلو چستان کے مسٹیک اوپر اور جو سمرنگ پرابلم پاکستان کے مسائل پاکستان کی سیچویشن میں ان کے اوپر ہم ایک all parties conference کروانا چاہتے ہیں all parties لفظ all encompassing ہے لازمی بات ہے جب یہ all parties conference ہوئے گی تو all parties کی input کے ساتھ ہوگی اور اس میں تمام political parties شامل ہوگی مورو نواز صاحب بھی اگن انہوں نے بھی یہی سجیشن کچھ روز قبل دی ہے روز صاحب سو آپ پیش پیش پیٹلیس نظر آرہے ہیں سارے آپ کین کے پروپوزل کی بات کر رہی نواز صاحب نے تو all across the board وہ کہ روز جکر ہوئے اس کا آج جب ہم پریس کنفرنس کر رہے تھے تو اس کا محمود اچھ صاحب نے ذکر بھی کیا کہ نواز شریف صاحب کو کنفرم سیٹیفائید انفرمیشن کہ انہوں نے بلکل کہا کہ تمام پریٹکل پارٹی کو رول پری کر چاہیے بشمول پی ٹی کہ انہوں نے بقاعدہ کہا بشمول پی ٹی آئی اور روز آپ بھی کہہ جو اپی سی آپ لوگ نے بلانے کا فیصلہ کیا اس میں پاکستان مسلم نون شامل ہوگی جو اس میں ہم تمام پریٹکل پارٹی کو آل پارٹی کا مطلب یہ تمام پریٹکل پارٹی کو ہم انوائٹ کریں بہت خوشائین بات ہے کہ تمام پولٹیکل انٹیٹیز کو حل کرنے کے حوالے سے اور ملک کو نکالنے کے لیے برو صاحب جہاں پر ایک کنٹری وائی پروٹیس کی بھی بات کی گئی ہے جلسے اسد کیسر صاحب بھی ذکر کر رہی تھے آپ کو ایک طرف جلسے کرنے کی جلسہ نہیں دی جارہی ہے روح صاحب آپ کے سامنے بائیس کا اور آپ کو کہا گیا کہ جی کینسل کر دے اور اس اشوار اس گارنٹی کے ساتھ کہ آپ 8 ستمبر کا جلسہ کرنے دیا جائے گا بیارس اکیل صاحب نے آپ کے بات کی جواب میں کہ آپ خود 8 ستمبر کا جلسہ کینسل کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہوں گے وہ کسی صورت میں کینسل نہیں ہوگا ہماری ٹیم اور دو میٹنگز ہو چکی ہوئی ہے سنگجانی کے قریب ہے وہ بھی سیلیکشن ہو چکی ہوئی ہے اور آج شام کو جو کانٹیکٹ ہو ہے اس میں انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ کل آپ کو ریٹن پرمیشن مس جلسے کی دیں گے انہوں نے ری شور کیا کہ ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا کل کا سپٹمبر کو کڑک میں جلسہ ہونے جا رہے بائیس سپٹمبر کو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہے اور ایک سیکونس جلسے جلسے جو ہیں اور پورے ملک میں وہ one after the other ہم کہیں گے اور پھر تھوڑے عرصے میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہر ریجن میں لوکل جلسے ہیں وہ بھی ہر ہفتے کی بیس اس کے اوپر ہوں تو یہ جلسوں کا جو سلسلہ ہے وہ کسی کی نو اوپ سوچ کر بھی دکھائی دے سکتے دیکھے بولانو صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات جس نہج پہ تھے اس سے جہاں ہم آج کھڑے ہیں وہ بہت بڑی امپروی مٹ ہے تو ہم ان کے ساتھ انٹیچ ہے ہماری سب کمیٹی بنی ہوئی ہیں ایک سینٹ کے اندر ایک نیشنل اسمبلی کے اندر اور وہ سبجک سبجک کی بیسز کے اوپر کنسنسس ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ ایک اچھا آغاز ہے اب ہماری کوشش ہے کہ اس آغاز کو اور بڑھائیں اور اس کو اور ڈیپن کریں اور میرا خیال ہے کہ وقت اس میں درکار ہوگا وقت اتحاد کا حصہ بنے ایک وقت بھی جا جا کے ان سے ملاقات کر رہے کوئی ان کو بندوق گفٹ کر رہے تو وزیراعظم جا کے ان سے ملاقات کر رہے اور تعوون کے لیے نیچرلی ان کی طرف دیکھا جا رہے ہے دیکھئے یہ بات تیہ ہو چکی ہوئی ہے جی یو آئی فضل ریمان صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان تعلق جو ہے وہ بائلیٹرل ہوگا وہ اتحاد کا تعلق نہیں ہوگا جی یو آئی پی کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کے پر گرم میں بتایا لیکن یہ فیصلہ کچھ دیر پہلے ہو گیا تھا سو ان کے ساتھ ہم بائلیٹرل بیسیس کے اوپر تعلق اپنا جو ہے اس دوبار کر رہے ہیں اور بائلیٹرل بیسیس کے اوپر اس کو آگے بڑھا ہے جی آئی رو صاحب آج حنیف عباسی صاحب بھی جو اسیمبلی میں بات کہتے آپ کا ذکر کیا انہوں نے ترجمان پاکستان تحریک انصاف کہتے کہ انڈویجول اسٹیبلشمنٹ سے انٹچ ہے ان سے رابطے میں ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہ نو اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلوگ چاہتے ہیں اور یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہم بلا رہے ہیں ہم پریکٹیکل سٹیپس لے رہے ہیں ہم پلٹیکل موومنٹ جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں یہ ہم سب کچھ کریں گے جہاں تک رہا نائی تک میں کا سوال ہماری انٹینشن بڑی کلیر ہے اور رہی ہے کہ ایک امپاورد فلی امپاورد انڈیپینڈنٹ جو کمیشن بنائی جو اس کی تہہ میں جا کے یہ فیصلہ کرے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ ریسپانسبل ہیں اس کے اور اس کے بعد معافی مانگنی ہے اس کا فیصلہ اس کے بعد ہوگا ابھی تک کسی قسم کا کوئی پروف جو ہے وہ نہیں پیش کیا جا سکا کوئی سی سی ٹی بھی فوٹیج نہیں ہے کسی جگہ کی بھی کہتے ہیں کہ سو انسٹالیشن سکی نوکیا موبائل کا انہوں نے ذکر کیا جو کہ دنیا بھر کا محفوظ ترین موبائل کنزیڈر کیا جاتا ہے وہ استعمال کر رہے ہیں رابطے کے حوالے سے آپ سے نہیں رابطہ کیا انہوں نے تیس سو کے ذریعے اگر ان کو پتہ ہے کہ وہ موبائل استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر ان کو کس رول کے تحت موبائل دیا ہو ہے تو یہ لوگ رسپونسبل ہیں نا یہ خود بائل ایٹ کر رہے ہیں انہوں نے کیوں نہیں ان سے موبائل واپس لیا یا یہ کسی ارینجمنٹ کے تحت انہوں نے موبائل دیا ہو ہے تو یہ کہنا ان کا خود ان کو خود امپلیکیٹ کرتا ہے ایک جرم خواجہ آصف صاحب خان صاحب کوئی ایسی ایمپلیمنٹ نہیں کوئی ایسا انسٹرمنٹ نہیں ہے جس انوارنمنٹ میں ان کو رکھا جا رہا ہے وہ خود ایک شرم ناک فیل ہے حکومت کا جس کا آج انہوں نے ذکر بھی کیا بہت شکریہ آپ کے وقت سیکیٹری ترجمان پاکستان طریقے صاحب رہو حضن صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کرتے اور اسی کے ساتھ بڑھیں گے بریک کی طرف بریک کے بعد ہمیں جوئن کریں جناب ایتزاز ایسن صاحب سینئر ماہر آئین و قانون اور ان سے مزید گفتگو کریں گے جو جو جوئن سیشن بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں اگلے روز تو کل کے روز تو نہیں ہو گئے بہر آئین ہفتے میں یہ بلائے جاتا ہے تو کیا سرپرائز حکومت دے سکتی ہے اس پر گفتگو ہوگی ایک برے کے بعد